بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان کا پہلا دن بہت ہی بابرکت ہے سب کام چھوڑ کر بس یہ صورت پڑھنا اللہ بہت بڑی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ رمضان کا پہلا دن بہت ہی بابرکت دن ہے رحمت والا دن ہے کیونکہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے رمضان کے پہلے دس دن اللہ کی رحمتیں بندوں پر مسلہ دھار بارش کی طرح برستی ہیں دن رات بندہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا سال اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں تو اللہ کی رحمتوں میں آپ کا پورا سال گزرے تو آپ اب آپ کا ایک ایک دن اللہ کی نظر رحمت میں گزرے اللہ آپ کو پیار سے دیکھے اور آپ کو دیکھ کر خوش ہو آپ کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں کرے آپ کو زمین و آسمان میں سب کا پیارہ بنا دے آپ نے رمضان کے پہلے دن قرآن کی یہ صورت لازمی پڑھنی ہے بلکہ رمضان کے پہلے دس دن لازمی پڑھیں اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنی بڑی سے بڑی نعمتوں سے نوازے گا نعمت جو کسی بندے کو ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے اپنے بندے کے لئے یعنی خدا تعالیٰ کا اتیہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دی گئی بخشیں تو جو شبان کے پہلے دن یا پہلے دس دن یہ صورت پڑھے گا جس مقصد کے لئے پڑھے گا وہ مقصد پورا ہوگا دولت کے لئے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت ملے گی کسی مقصد میں کامیابی کے لئے پڑھے گا تو وہ مقصد پورا ہوگا کامیابی ملے گی اولاد کے لئے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نصیب ہوگی شادی کے لئے پڑھے گا تو شادی ہوگی ورز جس مقصد کے لئے بھی پڑھے گا وہ مقصد پورا ہوگا دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات کے لئے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات ملے گی بیماری سے شفاہ ملے گی یہ وہ صورت ہے جب کوئی دنیا میں پڑھتا ہے تو آسمان والے اسے جنت الفردوس کا مکین کہتے ہیں جو یہ سورت دنیا میں پڑھے گا اس کی تلاوت کرے گا تو مرنے کے بعد اسے جنت الفردوس نصیب ہوگی یہ سورت سورہ رحمان ہے اللہ پہ حد مہربان ہے تو رمضان کے مہینے میں جو پڑھے گا اللہ پورا سال اس پر رحم کرے گا اس پر مہربان رہے گا اس پر اپنی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح پرسائے گا اس کے گھر کو رزق دولت سے بھر دے گا اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے جزاک اللہ